ہیلو سٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ ٹوپک کیا تھا کونٹنیو سٹار ڈسیووشن آج کا ہمارا ٹوپک ہے الیکٹریک ڈائی پول تو چلی دیکھتے ہیں الیکٹریک ڈائی پول ہوتا کیا ہے اگر ہم ڈائی پول ورڈ کو پکڑیں تو ڈائی کا میننگ کیا ہوتا ہے to اور پول کیا ہوتا ہے آپ کے ends یا آج اس کا آپ سیرے کہہ سکتے ہیں تو ڈائی پول کا مطلب کیا ہوا جس کے دو سیرے ہوں اور الیکٹریک ڈائی پول کا میننگ کیا ہوتا ہے چارج اگر ہم اس کو اکٹھا کریں تو ہمارے پاس کیا بنے گا دیکھو آپ کے پاس دو چارج ہوں گے اور دونوں چارج کا جو میننگیٹوڈ ہوگا وہ ایکول ہوگا کیوں چارج یہ ہے آپ کے پاس کیوں چارج سیکنڈ ہے لیکن دونوں کے اوپر جو چارج کی پولیریٹی ہے وہ اپوزیٹ ہوگی ایک نیگٹیو ہوگا تو ایک آپ کا پوزیٹیو ہوگا اور دونوں کو کچھ ڈسٹینس پہ رکھا گیا ہو یہ ہم مان لیتے ہیں ڈسٹینس 2A اس سسٹم کو ہم بولتے ہیں الیکٹریک ڈائی پول کہ جب آپ کے پاس دو ایکول اینڈ اپوزیٹ ایکول تو میننگیٹوڈ میں اپوزیٹ پولیریٹی میں چارج کو کچھ ڈسٹینس پہ رکھا جائے یہ ڈسٹینس سمول ہوتی ہے سمول ڈسٹینس پہ رکھا جائے تو اسی فورمیشن کو ہم کیا بولتے ہیں الیکٹریک ڈائی پول چلیئے اس کے دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں دا الیکٹریک ڈائی پول ایک پیر اوف پیر کا میننگ اپ کا جو ہے جوڑا ایکول اینڈ اپوزیٹ چارج کہ آپ کے پاس دو ایکول اور اپوزیٹ چارج ہوں سپریٹیڈ بائی ای سمول ڈسٹینس جن کے بیچ کے ڈسٹینس کیا ہوں سمول اسی کو ہم کیا بولتے ہیں الیکٹریک ڈائی پول بولتے ہیں دونوں چارج ایکول اور نیچر جو ان کا پولائٹی جو ہوگی الگ الگ اور کچھ دوری کے اوپر رکھے ہوئے ہوں تو یہ آپ کی فورمیشن کیا کہلائے گی الیکٹریک ڈائی پول نیکس ٹرم آپ کی ہے ڈائی پول مومنٹ دیکھیں ڈائی پول مومنٹ جو ہے یہ آپ کی ایک ٹرم ہے جو آپ کی الیکٹریک ڈائی پول کی سٹرینس کو میجر کرتا ہے کہ ہمارا جو الیکٹریک ڈائی پول ہے اس پرکار سے یہ ہمارا الیکٹریک ڈائی پول کتنا سٹرونگ ہے یا کتنا ویک ہے اس کی جو سٹرینس کو میجر کرتا ہے اس ٹرم کو ہم بولتے ہیں الیکٹریک ڈائی پول یہاں سے آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں اس کو the dipole moment of an electric dipole یہاں سے دیکھیں گے strength of an electric dipole it measures the strength of electric dipole یہاں سے تو اس کی definition start ہو جائے گی definition اب ہم دیکھیں گے ایک بار تو یہ ہماری ٹرم ہے جو کیا کرتی ہے strength کو measure کرتی ہے اب اس کو define کیسے کریں گے پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک minus charge ہے اور اسی کے magnitude ہمارے پاس ایک plus charge ہے دونوں کے بیچ کی distance جو ہے 2A ہے اب یہاں سے آپ کے mind میں یہ آ رہا ہوگا یہ distance کو ہم 2A کیوں مان رہے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا fix ہے کیونکہ آگے جو ہم next topic کریں گے اس dipole کا electric field measure کریں گے تو اس time پہ ہم distance distance ہم ایسا اس کے center سے لیں گے ہم اور center سے distance لیں گے تو اتنی distance ادھر بچ جائے گی اور اتنی distance ادھر بچ جائے گی اب وہ distance جب اس کے آف میں سے لیں گے تو ہمارے پاس بچے گی A اور A اس لئے اس کو ہم پہلے سے اس distance کو 2A مان کے چل رہے ہیں اگر مان لو ہم اس distance کو یہاں پہ R مان لیں تو جب آگے ہم calculation کریں گے تو یہ آف کی distance ہمیں R by 2 اور R by 2 لینی پڑے گی جو اپنے پر پھر آگے calculation میں problem دے گا اس لئے ہم اس کی distance کو پہلے سے hit 2A مان کے چلتے ہیں اب اس کی ہم dipole moment کو measure کرتے ہیں کہ dipole moment کیسے measure ہوگا سب سے پہلے تو جو dipole moment ہے اس کو ہم P سے لکھیں گے vector form کی بات ہو تو اس کے اوپر لگا دو vector یہ آپ کا dipole moment کس کے equal ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی ایک charge either charge charge کیوں into میں جو ان کے بیچ کی distance ہے جو ان کے بیچ کا separation ہے وہ distance charge آپ کو پتہ ہے scalar quantity ہوتی ہے یہ ہمارا جو ہے اس کی direction دیھانے کے لئے ہو جائے کہ direction ہماری یہ وڑی ہے minus سے plus ہے یا plus سے minus ہے تو یہ جو term آپ کے پاس بنی ہے P vector P کھوں کیا بولیں گے dipole moment is equal to either charge multiplied by the separation between the two charge اسی term کو ہم بولتے ہیں dipole moment اور اسی پرکار سے اس کے ہم calculation کریں گے clear ہے دونوں میں سے کوئی بھی ایک charge کیونکہ دونوں کا magnitude تو equal ہے یہاں پہ ہمیں polarity نہیں بتانی ہمیں یہاں پہ magnitude لینا ہے اس کا اور یہ جو آپ کے پاس 2A ہے یہ ان کے بیچ کی distance ہے اگر اتنا clear ہے تو آپ کو اس کی definition بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی دیکھیں یہاں سے اس کی definition سٹارٹ ہوگی the dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is اس کا magnitude کس کے براب رہو گا either charge either کا مطلب ہے دونوں میں سے کوئی بھی ایک times the times کا مطلب ہے multiply times the separation between the two charge separation between the charge times the separation between the two opposite charge and the direction یہ آپ کو definition صرف یہاں تک کرنی ہے یہاں تک تو دیکھئے the dipole moment کی کسی بھی electric dipole کا dipole moment کس کے ایکل ہوگا multiplied of either charge and the separation between the two charge آپ کو simple اپنی wording میں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ dipole moment جو ہے آپ کا either charge multiplied by either charge multiplied by the separation between the two charge اس کے ایکل آپ کا یہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ اس نے formation دکھائی ہوئی electric dipole کی minus charge ہے plus charge ہے ان کے بیچ کی distance 2A ہے اور یہ اس نے پھر جو آگے ہے اس کی vector form دکھائی ہے کیسے پرکار سے لکھیں گے یہ دیکھو یہ یہاں سے definition either charge multiplied by the distance between the two charge اب یہاں سے اگر آپ کو اس کے magnitude کی طرم میں لکھنا ہے تو جو P اور A کے اوپر vector اس کو اٹا دو یہاں سے vector اٹا دیں گے تو اپنا یہ جو ہے magnitude آ جائے گا اس کے بعد یہ جو اپنی trim ہے next اس کی SI unit SI unit کیا آپ نے گے دیکھو charge u کس میں measure کرتے ہیں ہم column میں اور 2A کے آئے تو distance ہے distance کی SI unit کیا ہے meter تو SI unit dipole moment کی کیا رہے گے column meter اب اس کے بعد ایک important trim یہ ہے کہ جو dipole moment ہے وہ آپ کے پاس ایک vector quantity ہے اور کوئی بھی vector quantity ہو اس کی direction ہوتی ہے تو dipole moment کی direction کیا ہوتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا اس کی direction امیسا minus charge سے plus charge کی طرف ہوتی ہے clear ہے اس کی جو direction ہے امیسا minus charge سے plus charge کی طرف یہ دیکھو یہاں پہ دکھایا ہے clear کہ جو اس کی direction ہے minus سے plus charge کی طرف ہوگی اگر ہم plus charge کو یہاں put کر دیں minus کو یہاں کریں تو ابھی direction کیا رہے گی minus سے plus تو اب اس direction میں ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا آگے یہ کچھ examples دی ہوئے ہیں electric dipoles کے electric dipoles کے example ہیں جیسے H2O ہے water molecule ہے HCL ہے یہ سارے جو ہمارے dipoles بناتے ہیں یہ ایک important term ہے one marks میں question آجاتا کئی بار ideal یا point dipole question ایسے ہو جاتا کہ ideal dipole کس کا بولتے ہیں یا پھر point dipole کس کا بولتے ہیں تو دیکھئے ideal dipole کس کا بولیں گے ایسا dipole جس کا size small ہو negligible small size is garden ideal اور point dipole کہ آپ کا ایسا dipole جس کا size کیا ہو بلکل small دیکھئے جو 2A ہے وہ approximately approach کرے 0 کو کہ یہ آپ کے پاس minus کیا ہو یہ plus کیا ہو تو ان کے بیچ کی distance جو approximately equal to 0 ہو جائے یا بلکل کم ہو جائے minimum ہو جائے تو اس dipole کو کیا بلا جائے گا ideal dipole یہ چھوٹ چھوٹی terms ہیں جس میں mc یا one mark سے question بنتے ہیں next آپ کا topic ہے dipole field دیکھئے آپ کے پاس dipole کیا ہے 2 charge ہیں اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی charge اپنے 4 electric field بناتا ہے اب یہاں پہ 2 charge اکٹھے رکھے ہوئے ہیں تو ان دونوں کے कارن جو electric field بنے گا ہمیں وہ پتا کرنا اور اس کو بولیں dipole field تو دیکھتے ہیں یہاں پہ the electric field produced by an electric dipole کی وہ electric field جو dipole نے produce اس کیا ہے اسے ہم کیا بولیں گے dipole کا field بولیں گے clear ہے اب dipole ہمارا کیسا ہے minus کیا ہو plus یہ ان کے بیج distance ہے تو کیسے نکالیں گے ایک بار تو اس charge کے current کتنا electric field وہ نکال لیں گے دوسرا اس charge کے electric field کتنا ہے وہ نکال لیں گے اور دونوں کیا کر دیں گے add کر دیں گے تو اس dipole کے case میں ہمیں 3 part کرنے ہوتے ہیں وہ 3 part کیا ہیں اور کہا پہ کسے نکال 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 دیکھتے ہیں سب سے پہل آپ dipole کی اس line کے اگر ہم اس کو آگے بڑھائیں اور اس line کے اوپر کوئی point یہاں رکھ دیں for example اس کو ہم point P اس point P کے اگر ہم electric field نکال دیں گے اس dipole کی axial line جس line سے ہمارے دونوں 4 جڑے ہوئے ہیں اس line اوپر کوئی point ہو کو وہاں پہ ہم electric field نکال رہیں کہ کتنا ہوگا جو چلیے آگے بڑھتے ہیں یہ figure آپ کو اچھے سمجھ لینی ہے یہ آپ کے پاس minus key charge دونوں کے بیچ distance کتنی ہے 2 A اب یہ وہ point P ہے جس کے اوپر ہمیں electric field نکال ہے اس total dipole کے card آپ کو یاد رکھنا ہے جو بھی distance major کریں گے ہم اس distance کہاں سے major ہوگی center point سے major ہوگی تو ہم نے مان لیا جو ہمارا point P ہے یہ ہمارا center سے R distance کے اوپر ہے clear ہے اس کی distance R dipole کی distance ہم نے کتنی مانی تھی 2 A تو یہاں سے جب ہم electric field نکالیں point P کے اوپر تو یہاں پہ اپنا electric field 2 charge کے कارن ہے ایک positive charge اور negative charge کے कارن پہلے ہم اس کی direction بتا دیتے کہ positive والے کی direction کی direction کیا ہے اور negative والے direction کی direction کی ہے آپ کو یاد رکھنا جو positive charge ہوتا ہے اس پوزٹیو charge سے امیسا electric field لائن سے نکلتی ہیں اور negative کے اندر امیسا enter کرتی ہیں تو آپ اس positive charge ایکار electric field ہوگا دیکھئی اس نے دکھا ای پلس کیا اگر ہم اس point کو یہاں مان کے چلتے پی point کو تو اس لے لیتے اب ہم ادھر مان رکھ ہے تو اس direction کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے آپ کی direction e minus कि negative charge electric field کدھر ہوگا یہ negative خود اپنی طرف خیزتا ہے تو negative کی طرف آپ کا جو ہے is direction یہ ہو جائے گی یہ ساری terms clear ہیں تو چلئی آگے بڑھتے ہیں topic پہ تو سب سے پہلی ڈرم اس نے بتائی ہے electric field due to charge minus 8 point p minus charge p point p کتنا ہوگا اب یہ ہمیں clear پتا کہ electric field کا formula کتنا ہے سب سے پہلے ہم نے basically دیکھا electric field کیا force by charge اور نیچے charge test charge clear ہے تو electric field c charge count ہوتا ہے source charge minus 1 by 4 p epsilon note same distance square distance ہم دیکھ لیتے ہیں distance measure source charge سے test charge ہے وہاں تک کی electric field کہاں لگیا ہے یہاں اور کہاں تک ہمیں جانا ہے یہاں تک تو دیکھئے جو آپ کی distance ہے وہ کتنی ہے a یہ کتنی تھی r تو total کتنے ہو جائے a plus r تو یہ put کر دیتے ہیں a plus r لکھو چاہے r plus a niche square ہوتا تھا تو ہم نے put دیا square clear ہے اور یہ جو اس نے آگے لگایا ہے اس کی direction دکھانے کے لئے لگایا ہے اگے اس نے لکھ دیا جو first equation بنا دیا ہم second کے کارن نکالتے کہ plus والے charge کارن electric field کتنا ہوگا اب یہاں کیا ہوگا اوپر charge plus کی ہوگا نیچے والی distance جو 4 پہ epsilon same اب distance کی بات آئے distance دیکھو کیسے نکلے گی ہمیں distance نکال یہاں سے یہاں تک ہمیں یہاں center سے لے یہاں distance پتہ کتنی ہے r اور یہ distance پتہ کتنی ہے a اپنے کو نکال دیں صرف اتنی تو total r والی میں سے a minus کر دیں تو کتنا ہو جائے r minus a تو یہ distance ہم وہاں put کر دیتے ہیں r minus a square p cap adjective جو ہمارے direction دکھانے کے لئے پوزیٹی charge electric field کدھر ہے right कی طرف clear ہے اب اپنے کو دونوں کا electric field پتہ چل گیا جو ہمارا minus charge کے کارن ہے اور plus کے کارن ایک ایک ہمارا اس طرف پی کے اوپر total electric field نکال اس dipole کارن کتنا ہوگا تو اس کے لئے کیا کرو دونوں کو add کر دو اور add بھی کیسے کریں vector کی according add direction کی according تو دیکھئے total کیسے ہوگا hence resultant electric field at point P is e axial axial لائن کیونکہ point اس کے اوپر electric field نکال رہے ہیں تو electric field positive charge current electric negative charge دونوں کو add کر دیا دونوں کو add کریں تو 4 pi epsilon node یہ تو ہمارا کومان آرہ ہے اب ایک charge کے آگے ہمارا minus تھا دونوں کو add کیا ہے تو minus وار درمز اس کو بعد میں لکھ لیا دیکھئے بعد پوزٹی والے distance کتنی تھی 1 by r minus a square اور اس کی distance تھی 1 by r plus a square بار میں ہمارا p direction دکھانے کے لئے لگیا ہوا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ کچھ calculation کو اس نے skip کیا ہے وہ آپ نے خود کر دیکھنی دیکھو یہاں سے کیا اس نے lcm لے لیا lcm کیا آئے گا r square minus a square ka all square lcm جو r square minus a square رہیے کیسے آیا دیکھو یہاں پہ r minus a یہاں پہ r plus a to a minus b اور a plus b to a a minus b a plus b koo to is a square minus b square clear है to a square minus b square کریں گے to دیکھو آپ پہلی drum kون ہے r to a ka square a دوسری drum kون a to a square اور اس پوری drum کا square اوپر پہلے سے given تھا تو bracket والوں کا square یہ اندر ہوگیا اور اوپر کا total edge ہے اب یہ تو آپ cancel out ہو جائیں گی plus minus کے symbol کیونکہ بیچ میں آپ کا symbol کیسا ہے minus ہے اور total جو 2a بھی ہوتا ہے 2ar اور 2ar دونوں جگہ یہ بچے گا جہاں minus کا symbol ہوگا minus بچے گا لیکن بیچ minus ہے یہ اس کو plus کر دے گا 2 plus 2 head 4ar تلیے رہیے calculation آپ گھر پہ کر دیکھ نا اگر کوئی problem آئے تو پھر اپنا group میں message کر دینا آپ soul کر دکھا دی جائے 4ar simple mathematical calculation ہے اس کے بعد اگلا step یہ دیکھ اب یہ electric field ہمارا almost نکڑ چکہ لیکن اس کو ہم dipole moment کی turn convert کریں dipole moment آپ نے پڑیا تھا جو p ہوت ہے پھر کس کے equal تھا charge into 2a 2a کیوں کے equal تو دیکھو کیا اس equation میں کہیں 2a کیوں بنا سکتے ہیں 4 کو لگ سکتے ہیں 2 into 2 a آپ کے پاس یہ پڑیا تو 2a کو اس کی رکھ سکتے ہیں p رکھ سکتے ہیں 2a کی جگہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیا p یہ رکھ دیا ہم نے یہاں پہ p یہ r آپ پڑیا اور 4 کے 2 2 2 2 2 1 2 1 by 4 1 2 यह आपका electric field dipole moment की drum में convert होच कै यह इस नीचे बताया भी है कि p की हम ने क्या रख दिया q into 2 a अब इसके बाद यहां से जो इसने दिखाया है यह special case इसने दिखा कालनी है electric field देखो यहां से लेके यहां तक की distance अब special case में इसने क्या अगर r की value बहुत ज्यादा बड़ी हो हमारी a से मतलब dipole का size हमारा वो तो बहुत छोटा है और जिस point r very very greater than a a square can be neglected compared to r square तो a square वाड़ी quantity को हम neglect कर सकते r square में तो जो आपकी equation आई थी यहां से हम क्या कर देंगी special case में a square को neglect कर देंगी तो यहां क्या 4 और 1 r उपर तो 1 cut कितने बज़ेंगी 3 बज़ेंगी वो आपको यहां clear ले दिखरी है 4 क्यूब हो जाएगा clear है यह आपका special case में है आपने topic सिरफ यहीं तक करना है अगर special case